موسیقی وہ یہ کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ اس سے زینب کے قتل کیس کو الجھاوے کا شکار جو ہو رہا ہے کئی ملزم کو اس سے فائدہ تو نہیں ہو رہا یا کور کوئی ایلیمنٹس ہیں جو اس کیس کو الجھانا چاہتے ہیں جو کہ ایک نئی بحث ایک نئی سمت میں یہ معاملہ نکل گیا یا میڈیا کی بے لگام آزادی کی وجہ سے ہے یا اس کے اندر اور بہت سارے معاملات انوالڈ ہیں جہاں پر یہ معاملہ ہوا زینب قتل کیس کا تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ کورٹ کا کام تھا کہ وہ اس فرق کردار تک پہنچا دیں مگر ہم نے دیکھا کہ اس کیس کو دوسری سمت جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے اور ابھی ایک مشہور معروف صحافی کی طرف سے جو اعتراضات کیے گئے جو اس کی اوپر بریکنگ سٹوریز دی گئیں کہ اس میں جو ہے وہ بہت وفاقی وزارہ شامل ہیں اس کے اندر جناب بہت بڑا گینک ہے جو ہے وہ ملٹی ملین جو ہے وہ ڈالرز کا جو ہے وہ اس کے اندر بزنس ہے مگر کورٹ میں بھی تک انہوں نے کوئی اس کا ثبوت پیش نہیں دیا کیا اس کی اوپر ب بحث ہو رہی ہے اور کال رکھو ہم شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام جی آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں جی میری بہن اور ہم ایک چیز یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ منڈے کے دن صرف ہمارا ٹائم جو ہے وہ سالے چھے تک ہے ورنہ فائف ٹو سیون جو ہے وہ ہمارا شو آہ لائیو ہوتا ہے ادائی ٹی وی سے مگر پیر کے دن صرف جو ہے وہ سالے چھے بجے ہم اس پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں جی میری بہن فرمائی بسم اللہ سٹوریز بنا کر جو یا تو گورمنٹ کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا پھر کسی سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہوتے ہیں جو انہیں نہ تو انسانیت کے ساتھ کوئی امدردی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ملک کے ساتھ ان کو امدردی ہوتی ہے وہ اپنا ایک ایجنڈا جو ہے اس کو پرسیو کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ٹیروریزم کی وار جو ہے پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر ایک سرفیس جو ہے وہ اپنی بنائی پورے پوری دنیا میں اور پھر وہ وار انہوں نے لڑی وہ تو ایک الادہ بات ہے بہت کچھ اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے لیکن میڈیا کی آپ دیکھیں گے ایک پاکستان میں جن کی پگڑیاں خود جنہوں نے پاکستان اور پاکستان پاکستانیوں کی پگڑیاں جو ہے وہ اس سسٹم کے پاؤں میں رجا کے رکھ دی ہیں جروی تو وہ کسی کی پگڑی کیا اچھا لیں گے وہ عدالتوں میں کسی کی پگڑی کیا اچھا لیں گے جنہوں نے اس سسٹم کے اندر جا کے اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھی ہوئی ہیں تو وہ کسی کی پگڑی کی کیا بھروا کریں گے میں یہ کہنے چاہتی ہوں کہ شاید مسعود نے اتنا کون سا بڑا جرم کر دیا انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ اس کے پیچھے کوئی مافیا ہے یا اس طرح کی ٹھیک ہے کوئی اگریشن ہو جاتا ہے بندے کا کوئی اگریسیف رپورٹ بندہ دے دیتا ہے لیکن اس شخص کی نیت پہ آپ شک کر رہے ہیں کہ اس نے یہی کہا ہے نا کہ اس کے پیچھے مافیا ہے اور کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں رہا نا سنا اللہ کو جس نے دو سو لوگ اسی علاقے میں دو سو لوگ جن کے قتل ہوئے تو ان کو رانہ سنا اللہ نے یہ کہا گئے یہ تو زمین کا کوئی چکر ہے یا کچھ تو پہلے تو وہ ڈینائے کرتا رہا اب مارڈل ٹاؤن میں اتنا لوگوں کا قتل اور پورے چوبیس گھنٹے بمباری اس طرح ان کے اوپر وہ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے تو میڈیا کے اوپر کون سے ایسے پروگرام میں تین چار منسٹر پورا گھنٹا بٹھا کے ان کے ساتھ گوشی کا پیاں اور پھر تھوڑ بہت کرتے بھی ہیں تو بعد میں ان کو کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اپنا پروگرام چاہتے چلانا تھا اور آپ کے اوپر تنقید ہوئی اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ جنرل لسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے چیزوں کو اور پھر حقیقت سامنے لائے یہ تو حقیقت سے پر یہ تو ہمارے جو یہ حامل مہیر اور یہ جو لے کے گئے ہیں عدالت میں اب ان کے تو کوئی پروگرام نہیں دیکھتا کیونکہ پورا گھنٹا جو ایونی منسٹر کو جو تباہی پھیلا رہے ہیں جو شریشتے لے رہے ہیں جو پورے ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں ان سے وہ تجریعہ لیتے ہیں ان سے ایکسپرٹ رائے لیتے ہیں اور جو پاکستانی جو حقیقت میں آرہ چیز سے واقف ہوتے ہیں وہ ان کے آپ نے کبھی ان کے پروگراموں میں دیکھے جو ایکسپرٹ ہیں جو بائیس نہیں ہیں جو فیک نیوز نہیں دیتے وہ کبھی آئے ہیں پاکستان کی عوام کے اندر جا کے کبھی سٹی ٹو سٹی ویلیج جا کے انہوں نے کبھی رپورٹ دی کہ وہاں کے ویلیج کا کیا حال ہے وہاں کے سٹیز میں کیا ہو رہے ہیں وہاں کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ساری ترقی جو ہے وہ میڈیا پر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ مسلم لیگ نے کر دیا یہ پیپلز پارٹی نے کر دیا ساری ترقی تو میڈیا پر نظر آتی ہے اور جو تماظلی ہے پاکستان کی جو تباہی انہوں نے پھیلائی ہے اندر سے وہ ساری تو یہ میڈیا سامنے لاتا ہی نہیں ہے مجھے بتائیں کوئی ایسا پروگرام جس میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اوپر آپ نے اتنے کرزے لے لی ہیں اتنے کرزہ لے لی ہیں وہ کہاں لے کے گئے ہیں آپ کہاں خرش کیا ہے آپ نے ہمیں جواب میں کوئی ایسا پروگرامی چیزوں پر ہوا پی آئی اے کی لیکچہتی ہوئی ائرلین برباد جتنے پاکستان کے بارے وہ برباد اور میٹرو کا صبح سے لے کر شام تک میٹرو بن گئی اور ایک سی پیک کا وہ الیکشن کے لیے کمپین چلائی جاتی ہے جس میں مطلب کہ بلینز اف ڈالر کمائی جا رہے ہیں تو حقیق امام کا فائدہ ہوئی ہے اس سے کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا لیکن بہت سارا پیسہ اس کے اوپر کمائے دور سی پیک کی ساری زمانداری جو ہے وہ فوج نے لی ہوئی ہے تو یہ تو پوائنٹ سکورن اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک اس میڈیا نے کہا ایم کی ایم کے جو سربراہ ہے انتاف حسین اس کو چوبیس گھنٹے کبریج کون دیتا تھا یہ میڈیا دیتا تھا اس ہیرو بنا ہوا تھا ایسے لوگ ان کے ہیرو ہیں اور یہ پاکستان کو زیرو کرنے کے چکر میں یہ خود ان کی اتنی بڑی بڑی یہ جو کامران جو وہ چلاتے ہیں یا ایک پروگرام ان کی اتنی اتنی کروڑوں کی زیادہ دن رات میں کیسے بن گئی ہم میں بہت سارے لوگوں کے نام لینا نہیں چاہتے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ مشہور معافی ساتھ ہیں یہ نام نہیں لے رہی یہ میڈیا کے اوپر ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈبیئی میں اور پکراچی میں اتنی بڑی پروپڑی ایک پولیس اب سے مجھے بتائیں کہ وہ مجرموں کو پکڑتا ہے حلو جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے مجرموں کو پکڑتا ہے اور ان سیاستدانوں کی پولیس یہ ہے اب کو یہی اپائنٹ کر رہے ہیں نا وہ مجرموں خود مجرموں اتنے بڑے مجرمیں جو کچھ راوہ نوار نے کیا پورا دس سال وہ اس میڈیا کا ہیرو بنا رہا اور ہیرو بنایا رہا اس میڈیا نے تو وہ تو ایک بائچانس وہ پکڑا گیا ہے ورنہ یہ میڈیا آپ کو تو کبھی نہیں ہو کیکت نہ بتاتا وہ تو ان کا ہیرو ہے زرداری ان کا ہیرو ہے نواز شریف ان کا ہیرو ہے صبح سے شام تک بلاول کی یا ان کی کوئی اونچی سانس بھی لیتے ہیں تو یہ میڈیا والے دکھاتے ہیں لیکن عام پبلک کا مجھے بتائیں کہ کبھی کبھی کوئی پروگرام ہوا ہے کہ ایک طرف منیسٹر بٹھا کے اس کے علاقے کی بتائیں کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے اور وہ اس کے لوگوں کو بلائیں اور ایک طرف منیسٹر کو بٹھائیں اور کہیں کہ یہ تمہاری علاقے میں ہو رہا ہے کبھی ایسا کا اپنے پروگرام شاید مسعود ان کی سیاہ کاریوں کو سن ملاتا ہے اور بتاتا ہے لوگوں کو تو پورا میڈیا اس کے یہاں پر یہاں پر یہاں پر ایک پوائنٹ ہے نا کہ شاید مسعود صاحب نے جو کہا ہے بلکل ٹھیک ہے وہ اس کے ثبوت انہوں نے کورٹ کو نہیں دیا اور رانہ صلی اللہ کو کوئی حمایت نہیں کر رہا ہے رانہ صلی اللہ صاحب کے جو مورڈڈ ڈاؤن کیسز ہیں یہ سب ہے وہ ایک الگ ہے بات یہ کہ یہاں پر اگر رانہ صاحب نہ ہو تو کوئی اور ہوتا بات یہ ہے کہ کیا صحافی کی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ وہ سچ بولے میں یہ کہتی ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اتنی زیادہ تباہی ان دس سالوں میں یہ جنرلیس ٹھیلے جی 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 فرمائیے جنرلیس زمین سے آسمان پر پہنچ گئے اور پاکستان کو آسمان سے اٹھا کر انہوں نے زمین پر پہنچ دیا پاکستان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے خپلے اور اتنی بڑی بڑی مطلب ایان علی جیسی عورتیں کہ آپ کتنے سو سنکڑوں کی تعداد میں پیسے لے لے کے جا دی رہی ہیں اور ان کا کیس کون لے رہا ہے وہاں کا سٹنگ منسٹر اور عدالت میں اس کا کیس لے کے جا رہا ہے تو یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس طرح کی لوگوں کو بٹھا کے پھر آج بھی وہ میڈیا کا ہیرو بنا ہوا اور اس سے تجزیہ لے رہے ہیں رانہ سنالاللہ جو ہے وہ سار پراغرام کی زینت بنا ہوا ہے اور ہر پراغرام میں اس کی ایکسپرٹ لائے لی جاتی ہے کبھی انہوں نے بتایا کہ رانہ سنالاللہ کے کیا سیاہ کاریاں ہیں اپنے علاقے میں ابھی تو جب کوئی جو اپنے صحابت کو اور اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں بیچتا وہ ان کی سٹوریوں کو سن میں لے کے آتا ہے تو پھر یہ نہیں ہونے چاہیے کہ جو جس طرح مطلب کہ پارٹیوں کی آپ صحابت کریں کوئی پر ایک پارٹی کی صحابت کر رہا ہے کوئی دوسری پارٹی کی صحابت کر رہا ہے اور آپ لوگ صحابت کو بیچ رہے ہیں اپنے کلم کو جس طرح کا اجاز انہوں نے کہا تو کہ کبھی بھی اپنے کلم کو نہیں بیچنا اور آپ دیکھیں کہ ہماری سلامی جو تاری ہے اگر دیکھا جائے مطلب کس طرح کی ایک کیس جیت لیا تھا اور وہ اس کے اوپر وہ خموش رہے لیکن وہ جعودی شرمندگی سے ان کے پاؤں میں پڑ گیا اور انہوں نے اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین تھے خلیفہ وقت تھے اور آپ نے آپ نہیں بولے اور میں نے زیادتی آپ کے ساتھ کی تو وہ شرمندہ ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا اسی طرح حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب چھیک ہے میری بہن آپ کا آپ کا موقف آ گیا بلکل ٹھیک ہے صحابیوں کو اپنے ذمہ داری ادا کرنی چاہیے بہت شکریہ میری بہن بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی ایک اور کورل کو شامل کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم علیکم السلام کون میرے بھائی کہاں سے میں عظر خان بول رہا ہوں بسم اللہ فرمائیے مقصود صاحب تو اکیلے آدمی تھے اور اس کے ساتھ ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا کیونکہ ہر لڑکی کا ویب سائیڈ ہے ہر لڑکے کا ویب سائیڈ ہے اس ویڈیو میں ہم نہیں جاتے ہیں خدا بچا ہے ایسی چیزوں سے تو بات یہ ہے میڈیا کو آگے ایرنس لانے چاہیے میڈیا کو رپورٹر جو ہے مجھے تو وہ اچھے لگتے ہیں جو رپورٹ تو لے آتے ہیں نا کچھ نہ کچھ تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی قانون انہوں نے کیا نہیں آج تک کسی کو سنسار کیا ہی نہیں ہے تو سنسار کرتے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہ بات ہے اور یہ بین نے صحیح باتیں بہنی ہیں کہ میڈیا کو بس اپنے پولیٹیکس میں لگے ہوئے اپنے ٹاپ شو کر لیتے ہیں گھنٹا اپنے پیسے لے جاتے ہیں ان کے مزے ہو جاتے ہیں ان کو عوام پہ کوئی دوسری ترقی کا یا کوئی ویرنس کا یا دوسرا نہیں ہے کوئی اور ملک میں کوئی پرابلم ہو جائے پھر یہ جمپ بارتے ہیں اوہ اس کو کیا ہو گیا اپنے ملک کو تو پہلے دیکھو پھر پھر دوسرے ملک پہ دیکھو کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہے ہیں مہربانی خدا بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل سی بات ہے بات ہماری ساری یہی ہوئی کہ جو بے لگام آزادی ہے اس کو ہم آزادی کہیں یا اس آزادی کا غلط استعمال کہیں اگر میڈیا کو آزادی نہیں دی جائے گی تو آواز اٹھنے شروع ہو جائے گی کہ یہ میڈیا کا گلہ گھوٹا ہوا ہے میڈیا کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ایسے ہم بعض عرب مسلم ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہاں کے رہنے والوں کو خبر کا علم نہیں ہوتا پوری دنیا میں خبر گردش کر رہی ہوتی ہے کیوں کہ وہ میڈیا آزاد نہیں ہے اب لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھئی ایسی آزادی کا کیا فائدہ ہے جہاں پر آپ اس آزادی کا غلط استعمال کریں جتنا بڑا جرم جو ہے وہ میڈیا کی آواز کو گھوٹنے کا ہے کہ لوگوں کو بے خبر رکھا جائے لا علم رکھا جائے حکمران کیا کر رہے ہیں ان کی عیاشیاں کیا ہیں کس طرح سے وہ ملک کی دولت و سروت کو لوٹ رہے ہیں اتنے ہی بڑا جرم جتنا بڑا چھپانے کا جرم ہے اتنے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کی آزادی کے نام پر اس کو بے لگام کر دیا جائے تاکہ اس سے قوم کے اندر پینک پھیلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام نواد بہت پہرہ سزکا رہا ہوں جناب جناب بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ خوشان دید بسم اللہ فرمائے شکریہ تو یہ ہے تشریف آپ کے تشریف فرمائے رات نہیں ہے آپ کے لئے ہیں آج چلے اپنی گفتوں جو انا آپ کے ٹاپک جو انا ہوا ہے اس کی اپنی گفتوں کو مذہب مذہب رکھوں گا اس کے مطابق تو بات جو ہے کہ صافی عذرات اس میں وہ اس سے ڈیٹیڈ بات ہوگی جب بات کے بعد نکلتی ہے نا ایسے کہ صافی عذرات جو ہیں جنرلزم جو ہے جنرلسٹ ہے سب اس میں آ جائیں گے صافی عذرات جو ہے شخصو میڈیا پی آ جائے گا صحافی عذرات کا بڑا مقام تھا انہوں نے اپنے انہوں نے پنجابی میں کہتے ہیں چبلے مار کر یعنی خرفات بگ کر مار کر اپنا وقار کھو دیا ہے اور صحافت دیکھ ایسا مقدس شبہ ہے جسے قوموں میں شعور پیدا ہوتا ہے اکومت بنتی ہیں جنریشن جو ہے وہ اپنی صحیح رہ راست پچھتی ہے اور وہ فتح پاتی ہے معاملے میں اسے انقلاب آتی ہیں مگر مجھے افسوس سے گنا پڑا رہا ہے کہ موجودہ صافیہ اور کچھ صافتہ صافیہ جو ہیں بنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بڑے ڈاکٹور اور یہ اور نقلی مقابلہ کا صرف کیا فراجہ یہ کیا فراجہ کرتے ہیں آگاتہ یہ نجومی ہوری پیشن کو یہ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نقلی وقاع بنانے کے لیے مقصود ہوتا ہے بنانا کہ واہ واہ ہمیں مل جائے لیکن ان کے سب باتیں ہونا کوئی نہیں دیکھتا نہ ان کے پاس کوئی اشارتیں ہوتی ہیں نہ کوئی پروف ہوتی ہیں ان کے پاس صرف کیا فراجہ سے کام لیتے ہیں اور آپ نے آپ کو بڑا نقلی وقاع بناتے ہیں عمران جو ملزم بیٹی زینب کے قتل میں پریش سے پکڑا ہے اسے جو بھی پروسس ہے اس کو اس کا کرنا مقصود ہے اس کا جو بھی سکرنا ہے اس کو مکمل کرنا ہے اس کو اور نیا شوشان چھوڑ دی ہے کہ اس کے وہاں وہاں بینکوں میں کورس ہے بھئی ہمیں کیا ہے اس سے تعلق جو ان کو کیا تعلق جو ان کی قتل ہوئی بچی ہماری بچی ہے وہ بچی جیسی ہے اگر میں تو ہمیں کیا اس ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں صرف یہ یا ٹیکی قاتل ہے اگر یہ ٹیکی قاتل اس کو قنون کے مطابق سارے آپ پاسی دی جائے اور کچھ نہیں بہت بہت شکریہ ہے اور اس کو بھانگے دہل یہ بات کرنی چاہیے اور یہی اس کی جو ہے وہ فرس چلاسی ہے میں میرے ذہن میں کچھ اور آخ پلٹ گئے اور میں کچھ پیچھے پہنچ گیا اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنی یاداشت کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اس سے پہلے بھی صبح کے پروگیام میں میں اس کی اوپر گفتگو کر چکا ہوں اسی کو دہراؤں گا چونکہ اس وقت ناظرین یقیناً اس سلوٹ کے کچھ مختلف ہوں گے کہ جب میں آہ کربلا سے ریپورٹنگ کر رہا تھا اربین میں تو میں نے ایک خاتون صحافی کو دیکھا ان کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کا جو پوٹفالیو تھا پورے بیٹل فیلڈ کو وہ کور کر رہی تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہاں پر جو آپ کی ایک صحافی تھی آپ کے ساتھ آپ کی کلیک وہ سر میں گولی لگنے سے شہید ہو گئی تھی آپ کو اس بیٹل فیلڈ میں جاتے وقت ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ کو خوف نہیں آیا کہ اوپن فائر دونوں سائٹ سے چلا ہے آپ کو بھی لگ سکتی تھی تو انہوں نے مجھے ایک حیران کر دینے والا جواب دیا وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صحافی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ بولے اور چونکہ میں ایک صحافی ہوں تو اپنے پیشے سے اپنی روزی کو حلال کرنا چاہتی ہوں اور مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے انہوں نے کہا کیونکہ میں عورت ہوں یقینا وہ تمام تقاضی رکھتی ہوں مجھے بھی خوف آنا چاہیے تھا مگر میں میری جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہہ ہیں انہوں نے جس مسائب اٹھانے کے باوجود اس تمام خستگی کے باوجود دربار یزید میں تمام تر لوگوں کے سامنے برچستگی کے ساتھ جو ہے بانگے دہل اپنی گفتگو کی اور ذرا سا بھی جو ہے وہ ریائت نہیں چھوڑی جو سج باتی وہ کی انہوں نے اور اس وقت کسی چیز کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جھول نہیں آنے دیا میں نے ان کو جو ہے وہ اپنی آئیڈیل شخصیت بنایا اور میں ان کا نام لے کے حمد بانتی ہوں اور بیٹل فیلڈ میں جاتی ہوں اور وہاں سے گولیوں کی بوچھار میں سامنے کھڑے ہوگے وہاں سے جو حقائق ہیں اس کی ریپورٹنگ کرتی ہوں تو میں ان کی اس بات سے بہت انسپائر ہوا اور میں کبھی بھی جب بھی یہ ذکر آتا ہے میں اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ یہ ہے فرز شناسی جب ہم اپنے آئیڈیل بنائیں گے جن کو ہمارے لیے خدا نے بنایا تھا جب ہم ایسے شخصیت کو اپنی آئیڈیل بنائیں گے تو ہماری شخصیت میں نکھار آئے گا پھر ہم جھوٹی ریپورٹنگ نہیں کریں گے ہم سستی شورت حاصل کرنے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب ہمارا ایمان مستحقم ہوگا ہمیں معلوم ہوگا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں چاہے وہ خبر لیٹ ہی کیوں نہ ہو جائے بریکنگ کی دور سے دور کیوں نہ نکل جائے ریٹنگ بعد میں کم کیوں نہ آئے مگر سج بات اپنا ایک وزند رکھتی ہے اگر آپ سج بات کریں گے اور سٹوری کو بہت بقول معصوم رزوی صاحب کے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہمارے مہمان انہوں نے کہا کہ یہ باقیدہ اس کو چھان پھٹک کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو سٹوری آ رہی ہے یہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے اس کے کتنے مختلف پہلو ہیں جب ہم اس کو اس کے نیوز ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی ہم غور کرتے ہیں کہ جب ہم یہ عوام کے حوالے کریں گے تو اس کے اس سے کہیں پینک تو نہیں پھیلے گی اس سے کہیں عوام کے اندر یہ مایوسک تو نہیں ہوگی عوام کے اندر یعنی جو آپ پورے ایک پاکستانیوں کی آواز بن کے یا کسی بھی ملک کا میڈیا اس کو یہی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ رہے ہیں اپنے وطن کے میڈیا کو ان کی اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے دوسرے لوگ ان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کی کیا خبریں چل رہی ہیں آپ کا میڈیا کیا پرفارم کر رہا ہے آزادی اظہار کی رائے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بے لگاب ہو جائے آپ کو کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہ ہو آپ کہیں جی میں تو صافی ہوں میرے پاس اسٹوری ہے یہ خبر ہے یہ اطلاع ہے میں تو اس کو شیئر کروں گا مگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے شیئر کرنے سے جو اصل مجرم ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو ٹائم مل جائے گا معاملات کی ذہر اور نکل جائیں گے آپ کو شاید شہرت مل جائے شاید آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پیش کر دیں مگر جو ہے وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچنے کے لیے اس میں کیس میں الجھا ہوا جائے گا جو اس کے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں کہ جب آپ اسٹوری کو عوام کے حوالے کرنے آپ جا رہے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے کیونکہ جیسے مولا امیر المومن نے فرمایا کہ بیچ کے اندر درخت موجود ہوتا ہے کسی بھی کام کے آغاز میں اس کا انجام چھپا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم جس چیز کو آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم جو سٹوری بریک کرنے جا رہے ہیں ہم جو خبر دینے جا رہے ہیں جو آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکس کیا ہوں گے لوگوں کا رییکشن کیا ہوگا آیا یہ ملک قوم ملت کے مفاد میں جائے گا یا اس کے مخالفت میں جائے گا یا یہ پوری دنیا میں ہماری ملک قوم کی بندامی کا سبب بن جائے گا ہم نہیں سب دیکھنا ہوتا ہے جب ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لے کر آئیں گے ہم جو ہے وہ بریکنگ نیوز کی دور میں لگ جائیں گے ہم جو ہے وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے میں لگ جائیں گے ہم اس کو جو ہے اپنے بزنس کو صرف جو ہے وہ فوقیت دیں گے اور صحافی جو ذمہ داریاں ہیں جو ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں اس سے دس بردار ہو جائیں گے اس کو ہم ایک سیکنڈ رکھ کر دیں گے صرف اپنے نام کے ساتھ لکھنے کی حد تک تو پھر ملک قوم کا بھی نقصان ہوگا جھوٹی ریپورٹنگ بھی ہوگی فیک اسٹوریز بھی بریک کی جائیں گی ان کو دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پر وہ وقت نہیں ہے ہم نے جو ہے وہ بریکنگ کرنی ہے ہم نے بعد میں اس کیوں پر فقر کرنا ہے ہم نے اس کے کلپ کارٹ کے پورے دن چلانے کے ہم لائے آپ کے لئے خبر ہم نے اس کو بریک کیا مگر ہم یہ اس کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ خبر لائے بغیر دیکھیں ہم یہ لائے سنسنی پھیلانے کے لئے ہم یہ لائے کیوس پھیلانے کے لئے ہم یہ لائے جو ہے وہ پینک کرنے کے لئے یہ کیوں نہیں کہتے یہ بھی ساتھ میں کہیں جب وہ اس کے سر و پیر نہیں ہو اور آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں اس کو فالو اپ آپ نہیں لے پائیں تو آپ یہ بھی کہیں کہ ہم نے سنسنی پھیلائی ہم اس کے اندر ماہر ہیں یہ کیوں نہیں کہتے جب یہاں پر اس طرح کی ذمہ داریاں سے ہٹ کے جو ہے وہ ایک بے لگام جو ہے وہ صحفت کو چھوڑ دی جائے گا اور ایک بریکنگ نیوز کی دور کے اندر پورے میڈیا کو لگا دی جائے گا تو یہ آزادی کا ایک غلط استعمال ہی تو ہے اور کیا ہے یہ بالکل اتنا بڑا جرم اور گناہ ٹھہرے گا جتنا ایک عوام کی آواز کو دبایا جائے یعنی اس بلک و قوم کے میڈیا کو قدغن لگائی جائے لوگوں کی آواز جوں کی امنگیں ہیں جوں کی قائش ہے اس آواز کو گھوٹ دیا جائے کہ لوگوں کو وہاں رہتے ہوئے معلوم نہ ہو سعودیہ کے اندر کچھ بھی ہو جائے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی جب شیخ نمر کی شہادت ہوئی ہم نے لوگوں کو یہاں سے عوامیاں فون کیے کانٹیک کیا وہاں کے رہنے والے کو آج بھی میرے کانٹیک میں ان کو نہیں معلوم تھا وہ کہہ رہے آپ کو کیسے پتا ہے پوری دنیا میں بھی ریک ہو گئے یہ خبر کہ نہیں یہاں پر ابھی خبر نہیں آئی چونکہ وہاں پر کنٹرول میڈیا ہے وہ عوام کی امنگوں کو ان کی خواہشات کو ان کی جو جو ان کی سوچ اور فکر ہے اس کو اُبھرنے نہیں دیتے جتنا بڑا جرم وہ ہے اتنے ہی بڑا جرم یہ ہے ناظرین کے میڈیا کو بھیل اگام کر دیا جائے اس سے بھی ملک و قوم کے اندر پاکستان میں بیچائیں ہی پھیل رہی ہے لوگ شام پورا دن گزارتے ہیں کہ شام کو ٹاک شوز دیکھیں گے آج کیا سنسنی پھیل رہی ہے ایک جہاں پر ایک ملک کو ایک اس کی سیاست اسٹیبل ہونے چاہیے اس کے اندر کیاوز نہیں ہونا چاہیے صرف آپ کا کام یہ رہ گیا کہ آپ سنسنی پھیل آجائے ایک کالور کے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ آپ کی لائن تھو نہیں ہو رہی میرے بھائی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے آپ دوبارہ شامل ہو جائیں ہمارا پلیٹ فارم آمادہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تو یہ ایک ساری چیز ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کے اوپر ذابطے اخلاق کو بنانا ہوگا کوڈ آف کنڈیک کو جو ہے وہ لازمی طور پر نافذ ہونا ہوگا جس طرح سے کہ ہندوستان میں ہوا پہلے وہاں بھی یہی تھا میں نے بار بار اس بات کو اٹھایا اپنے مہمان کے ساتھ بھی اس بات کو اٹھایا کہ وہاں بھی بریکنگ نیوز کی دور تھی وہاں بھی ریٹنگ کا چکر تھا مگر انہوں نے بالاخر تمام چینلز کو ایک ذابط حیات کے ایک ذابط اخلاق کے تابع کر دیا اس کا پابند کر دیا کہ خبر جو ہے وہ اس کی تحقیق کے بعد اور اس کا نیوز ٹریٹمنٹ ملک و قوم کی مفاد سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے مگر ہمارے کیا مشرف صاحب نے آزادی دی تمام چینلز آنے شروع ہوئے وہاں پر مگر وہاں پر ایک ایک ذابط اخلاق نہیں بن سکا وہی چینل جن کو انہوں نے آزاد کیا تھا وہ ان کے گلے پڑ گئے چیف جسٹس صاحب نے گاڑی سے پیر باہر نکال دیا ریپورٹنگ ہو رہی ہے پھر واپس پیر کھیج لیا ایک کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت صاحب موسی بھائی آپ ذابطہ یاد کی بات کر رہے ہیں ذابطہ یاد کون لائے جو آپ نے وہاں پہ چیئرمین بنایا تھا وہ ذابطہ کے مطابق اوپر ہے اس کو چیئرمین بنایا تھا کوالیفیکیشن کے مطابق اس کو بنایا تھا افسار عالم کو وہ تھا کہ سفارشی آدمی کو اوپر گیا کیوں کو کسی نگیت گایا تھا گومت کے اور اس کو لاکر انہوں نے چیئرمین بٹھا دیا میں کسی کا نخمی صاحب نام نہیں لے میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں یہ ہونا کیا چاہیے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا تو پھر آپ وہاں پہ کیسے اصول لائیں گے جبکہ قانون بنانے والے خود قانون توڑتے ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے ہمارے ملک میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے میرے بھائی ہمارے ملک میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو قانون بناتے ہیں سب سے پہلے وہی قانون کو توڑتے ہیں حلو جی جی سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں وہ کانون کو توڑتے ہیں جو کانون بناتے ہیں کانون نافذ کرنے والے غریبوں پہ Kund Union نافذ کر کے ان کے ژر بھی گراء دیتے ہیں ان کے بچے مار بھی دیتے ہیں پُلس مقابلوں میں اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور جو کانون بنانے والے وہ خود کانون توڑ دے ہیں اور ان کی پکڑ ہو اور پکڑے جائیں تو وہ ججیوں کے خلاف اٹھ کرنے ہوتے ہیں سبریم Kode کے خلاف اٹھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اور عدلیہ کے خلاف وہ جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور عدلیہ کے ذات تاریخ چلانا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے ایسے لوگوں کو پکڑنا پڑے گا جو اس طریقے کے لوگ ہیں جو اشرافیہ بان چکے ہیں جو سرمایہ دار ہو چکے ہیں جو ملکہ سرمایہ لوٹ کے اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان پہ ہاتھ جب تک نہیں ڈالو گے تب تک آپ کو نہ کوئی نظام سسٹم ملے گا نہ کوئی ایسا شخص ملے گا جو آپ کسی ادارے کو چلا سکے یہاں تو حالت یہ ہے اچھا میں آپ سے سوال ایک پوچھ لیتا ہوں مجھے آپ ہی بتا لیں کہ جب آپ کے ادارے میں افتخار چودری ہو خاجہ شریف ہو رفیق تارڈ ہو قیون ہو جسر قیون ہو جب اس قسم کے اداروں میں ایسے لوگ آپ لے کے آئیں گے تو کیا ایک ہی ادارے کی بات کرنا جہاں پہ ہر ایک کی تو وقت ہوتی ہے یہاں انصاف ملے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو جب اس قسم پہ لوگ لا کے بٹھائے ہوں آپ لوگوں نے اور آج بھی اس کے باپ جو آج بھی وزیر آدم نے جو بھیجا تھا نیف کا چہر بنانے کے لیے تو خاجہ شریف کو پھر اس کا نام لسٹ میں لے دیا تو جب اس قسم کے حکومت خود کارنامے کر رہی ہو تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے کس کو کہیں گے کون کہے گا کہ یہ لوگ آپ کس طرح آسکتے ہیں اس کا ایک ہی میرے بھائی طریقہ ہے کہ عوام خود شعور حاصل کریں عوام خود اٹھیں اور جب تک عوام نہیں اٹھیں گے انقلاب نہیں آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں جو کہ دونوں نے کیا جواب دیا تھا کہ جو ماں کی گوز میں پڑھنا ہے وہ ہی میرا انقلاب ہے تو جب تک یہ انقلاب اس طریقے میں نہیں آئے گا تب تک آپ کچھ نہیں کر پائیں گے یہ سسٹم اتنا بگڑ چکا ہے یہاں پہ جس کے دولت کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں اوپر حکومت بھی دولت میں حضور رہی ہے نیجہ جو ہمارے انکر ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں دولت کے پیچھے بھاگے ہیں موسیبائی آپ جیسے لوگوں کو یہ آگے نہیں آنے دیں گے آپ جیسے لوگوں کو یہ کامیار نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان کے پیچھے دولت لگی ہوئی ہے آپ تو میرے اور آپ جیسے ہیں آپ تو حقی بات کرتے کرتے خموش ہو جائیں گے لیکن یہ آپ کی بات کو آگے چلنے ہی نہیں دیں گے صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ نقبی صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت بلکل ختم ہونے پر ہے چند دقیقے ہمارے پاس ہے چند منٹس ایک بات اور جو ہے وہ میں آپ کی گزار کرتا جاؤں کہ جو ایک اور اعتراض بنتا ہے ہمارا مختصر سی کال لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکسلام احمد بھائی لیٹ ہو گئے آج ہمارا پروگرام ساڑھے چھے تک ہے صرف چند منٹ ہے ہمارے پاس بس یہی کہوں گا کہ پاکستان میں آج موضوع بھی آپ نے ابھی اٹھا دیا ہے میں دیکھ نہیں سکا پاکستان میں میڈیا کی بیلگام آزادی پر بات ہو رہی ہے میڈیا کی بیلگام آزادی جو ہے آزادی تو ملی تھی اس کے مشرف کے زمانے میں اور میں اچھا طلق ہے میرا جب میں گیا تھا پاکستان تو ڈی ایس پی تھا میں نام نہیں لوں گا میرا کارس فیلو ہے تو وہاں پر میڈیا والے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کیا کیس آتے ہیں کیوں آتے ہیں کون کون سے آتے ہیں تو وہ پولیس والوں کو بھی ڈر ہوتا تھا کہ یہ صحیح بات کر کے سارا کچھ اس کے زمانے میں اسی ڈکیٹر جس کو برا کہتے ہیں اس نے یہ کام شروع کروایا لیکن پیسہ خریدنے والے لوگوں نے جو جن کے پاس صدارتیں تھیں جن کے پاس پانچ پانچ سال کا وہ لگا کر گئے ہیں میں اپنا سمجھو کہ انہوں نے بزنس کیا ہمارے سیاستدانوں میں اور انہوں نے یہ میڈیا والے کو خراب کے کسی کو مکان کسی کو کوٹی کسی کو کروڑوں لاکھ روپیہ دے ریا اور ان کا موں بھار دیا اور اپنی مرضی کی خبریں لگائیں یہ تباہی کے باعث بنیں اور سب سے بڑے ہمارے سیاستدان بنیں اور آپ دیکھیں پر کہتے ہیں کہ کون ہے صادق اور امین احمد بھائی ہمارے وقت بلکل ختم ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے تمامی کالرز کا اور ہمارے دونوں موزز مہمانان شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنا وقت دیا اور بہترین موزز کے بار بات کی اور آخری ایک اعتراض کر کے ہم جو ہے وہ پروگرام کو ختم کریں گے اور اعتراض بنتا ہے تمام موضوعات کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے ہم نے جو کہ وقت بہت کم تھا آج اس کو تمامی چیزوں کو ہم نے ٹچ کیا ہے مگر ایک جو بہت بڑا اشیو ہے جس کو پاکستانیوں کو کان کھول کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سننا بھی چاہیے غور بھی کرنا چاہیے آواز بھی اٹھانی چاہیے اگر آپ کی آواز نہیں سن رہے ہیں میڈیا ہاؤسز تو آپ سوشل میڈیا سے اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائیں وہ زادہ موثر ہے پوری دنیا میں پہنچتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر مجرمین کو کیوں بٹھائے جاتا ہے اس طرح کے لوگ جنہوں نے کھلے عام ہماری فوج کے لوگوں کو شہید کرنے کا جو ہے وہ اخرار کیا ان کو مردار کہا اپنے دہشتگردوں کو جو ہے وہ شہید کہا میڈیا بے بیٹھ کے ان کو کیوں موزز مہمان بنا کے بٹھائے جاتا ہے کیوں ان سے جو ہے وہ لائف کومنٹ لیے جاتے ہیں کیوں ان کو جو ہے وہ سٹیٹ کا حصہ بنا جاتا ہے کیوں ان کو ایک ہیرو بنا کے پیش کی جاتا ہے اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کروں گا آپ کی اپنی اس بات کو آپ کے حوالے کر کے آپ کی میز پر رکھے کہ آپ اس میں انصاف کیجئے گا اور اپنی آواز کو سوشل میڈیا کے طرح بلند کیجئے گا تاکہ یہ ہمارے بکے وے جو بعض میڈیا ہاؤسز ہیں ان تک پہنچ جائے کیونکہ کوئی بھی غیر شعوری طور پر کام نہیں کر رہا اس کے اندر ایکسپرٹ بیٹھے ہیں پھر کیوں ان لوگوں کو جو ملک اور ملت کے خلاف ہیں ان کو مہمان بنا کے موزز بنا کے ان کو پویتر بنا کے بٹھایا جاتا ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا ہمارا بھی اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے تو ناظرین مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ فرائیڈے تک فائف ٹو سیون ہمارا شعور کرے گا آج کے ہماری ٹائمنگ کم تھی انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر پروردگار نے ہمیں زندگی دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ